ہمارا ٹاپک چل رہا تھا مونو جینیا اور مونو جینیا میں ہم نے کہا تھا کیونکہ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ایک ہے ایک ڈیفنیٹیو ہوسٹ ہے اور اس کے بعد ایک انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہے تو اس کو ہم مونو جینیا کہتے ہیں اور دوسری ڈائی جینیا ہے اچھا اب یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ میں بتانا بھول گیا وہ صرف مونو جینیا کے حوالے سے ایک ہی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو ارگنیزمز ہوتے ہیں نا مونو جینک ارگنیزمز جو ہیں دیز آر ایکچلی ایکٹو پیراسائٹس خاص طور پر کچھ ارگنیزمز کے لیے تو یہ بہت ہی پرٹیکلر ایکٹو پیراسائٹس ہیں میں تھوڑا سا یہاں پر بتا دوں کہ ہم اس وقت کس جگہ پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ مزید پریشان نہ ہوں دیکھئے ایک گروپ ہے انشین کلاسیفکیشن کا جس کو ہم پلیٹیزوہ کہتے ہیں یہ گروپ ایکچولی جو ہے یہ کس کا میمبر ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ ہم پروپر طریقے سے شروع کریں ایک گروپ ہے جس کو ہم نے کہا ہے لو فو ٹروکوزوہ اس کے اندر کئی ڈیویڈز ہیں جن میں ایک ڈیویڈز ہے پلیٹیزوہ پلیٹیزوہ جو ہے اس کے اندر کئی فائلہ ہیں ایک اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں فائلم پلیٹی ہیلمنٹس اس کے علاوہ اس کے اندر جو فائلہ ہیں وہی میں ساتھ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے اس میں فائلہ ہے فائلم ہے گیسٹرو ٹرائیکا پھر اس کے بعد اس میں ایک اسی کا ایک فائلم ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائکرو مائکرو نیتھوزوہ پھر اس کے بعد اسی میں ایک اسی کا ایک اور فائلم ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیتھو سٹومیولیڈا ٹھیک ہے یہاں پہ آتا ہے نیتھو سٹومیولیڈا پھر سب سے ایمپورٹنٹ ایک اور فائلہ یہ جو ہمارا یہ جو فائلم ہے پلیٹیزوہ کا ایک اور ایمپورٹنٹ فائلم اس کو ہم کہتے ہیں روٹی فیرا پھر اسی کا ایک اور آخری فائلم ہم آتا ہے پلیٹیزوہ کا جس کو ہم کہتے ہیں ایکنثو سفیلا ایکنثو سفیلا اچھا یہ تو ہو گئے لوفو ٹرکوزوہ اس کے علاوہ بھی فائلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سمال لوفو ٹرکوزون فائلہ یہ کل بھی ساری بات ہوئی تھی میں آج جانبوچ کا ریپیٹ کر رہا ہوں سمال لوفو ٹرکوزون فائلہ ٹھیک ہے یہ ہیں اس کے بعد جو لارج لوفو ٹرکوزون فائلہ ہیں ان میں آ جاتے ہیں اینیلیڈا اور ملسکا اب آگے بات آ جاتی ہے کہ جب ہم نے فائلم پلیٹی ہیلمنٹ پڑھنا شروع کیا تھا کل تو ہم نے کئی طرح کی کلاسز کو پڑھنا شروع کیا تھا اب میں یہاں پر کلاسز کے نیمز مینشن کرنے دوں ٹھیک ہے سب سے پہلی جو فری لیونگ کلاس تھی تربل ایریا جس کے اندر ریپڈائٹس تھے جس کے ذریعے یہ سبسٹریٹ پر موو کر رہے تھے ٹھیک ہے فری لیونگ کلاس تھی پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ تربل ایریا کے بعد اس میں ایک کلاس تھی جس کا ہم نے کہا تھا ٹریمہ ٹوڑا ٹریمہ ٹوڑا ایک پیرا سائٹک پیرا سیٹک کلاس تھی اور ٹریمہ ٹوڑا یہ دو سب کلاس تھی سب کلاس تھی جن میں سے ایک ہم نے پڑھی تھی جس کا ہم نے کہا تھا ڈائی جینیا جس میں دو سبسٹریٹ تھے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ٹریمہ ٹوڑا کے بعد ایک اور کلاس آئی تھی یہ سب کلاس ہے جو بلو میں لکھی ہے پھر ایک اور کلاس آئی تھی جس کا ہم نے کہا تھا مونو جینیا ٹھیک ہے یہ اس وقت میں نے بھی آپ کو ایکٹو پیرا سائٹس کے حوالے سے مونو جینیا کا بتایا اور آخری کلاس جو کہ ہم نے آج پلیٹی ہیلمنٹس کی پڑھنی ہے جو پیور انتہائی ورسٹائل پیرا سائٹس ہیں وہ ہے سیسٹوئیڈیا یہ کلاس سیسٹوئیڈیا ہے اور اس کی جو سب کلاس جو ہم نے آج پڑھنی ہے یہ ہم نے آج پڑھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم موو کرتے ہیں گیسٹو ٹرائکا پہ مائیگرو نیز یہ باقی جتنے ہیں یہ ہم اس طرح موو کرتے ہیں تو یہ ہم نے آج بیسکلی یہ جو ہے ہمارا آج فوکس ہے اس کے بعد یہ باقی ساری جو ہیں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ لیکن ایک بات تیہ ہے کہ جو اس وقت میں نے ڈراؤ کی ہے کلاسیفیکیشن یہ اسی طرح ڈراؤ کی جا سکتی ہے یعنی یہ جو جتنے فائلہ آپ کے سامنے ہے اس وقت یہ تمام فائلہ ایکچولی اسی طرح سے ہی آئیں گے اور یہ جو میں نے تین ڈیویئنز بنائی ہیں لو فو ٹروکوزوہ کی یہ بھی اسی طرح آئیں گے جب آپ ایک دفعہ یہ کلاسیفیکیشن ایک پیج پر بنا لیں گے پھر آپ ملر کا یہ چیپٹر سامنے رکھیں یا وہ پیج سامنے رکھیں ایک ہی بات ہوگی وہ پیج کس طرح سے ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ ہم لو فو ٹروکوزوہ کے ساتھ یہ ڈیویئن بنائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ والی جس میں ہم نے اینیلیڈا اور ملسکا کے سامنے کچھ نہیں لکھنا ہم لکھیں گے کس کس کے سامنے پلیٹیزوہ اس کے سامنے یہ سارے لکھیں گے اور سمال لو فو ٹروکوزون فائلہ اس کے سامنے لکھیں گے یہ پورا چیپٹر الگ ہو جائے گا اور جہاں تک میں نے اوبزرگ کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ فائلہ ہے نا وہ اسی چپٹر میں ہے کیونکہ اس ایک چپٹر میں اس نے کور کرنے کی کوشش کیا پلیٹیزوہ کو اور لو فو ٹروکوزون سمال لو فو ٹروکوزون فائلہ کو اس کے بعد جب آپ اگر ملر ہارلے میں دیکھتے ہیں تو ملسکن سکسیس الگ ہے یہ دیکھئے ملسکا بھی لو فو ٹروکوزون ہے ٹھیک ہے اور جو اینیلیڈز ہیں وہ الگ ہیں کدھر گئے ہیں یہ اینیلیڈز جو ہیں یہ الگ ہیں کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ فائلہ ہیں وہ اسی چپٹر میں ہیں باقی چپٹر میں کلاسز تو ہو سکتی ہیں فائلہ اتنے زیادہ نہیں فائلم اب فائلم اینیلیڈا بھی تو فائلم ہے نا ٹھیک ہے اینیلیڈا کس کا فائلم ہے لو فو ٹروکوزون کا فائلم اب اس نے فائلم ہی رہنا ہے اس کے بعد جو ڈویینز ہوں گی وہ کلاسز کی ہوں گی کہ ان کے کیریکٹرز ہوں گے زیادہ ٹائم جو ہے ان چپٹرز میں ان کے کیریکٹرز پر لگے گا اینیلیڈا اور مولسکا میں اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر آگے شروع ہو جاتے ہیں یہ ایکڈائسز ہوا ٹھیک ہے سمالر ایکڈائسزون فائلہ آئیں گے چند ایک سمالر ایکڈائسزون یعنی وہ والے جو ایکڈائسز کرتے ہیں پھر آرثرو پوڑا ہے پھر اس کے بعد اس کے آگے جو ہے وہ پینکرسٹیشیا کرسٹیشیا ہیکزا پوڑا یہ وہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو یہ تھوڑا سا لمبا حصہ ہے اس کے بعد ایکڈائنڈر میٹا اینڈہیمی کارڈیٹا پھر کارڈیٹا میں آ جاتے ہیں یہ چپٹر بہت چھوٹے ہیں دون یہ کوئی بڑے چپٹر نہیں چھوٹے چپٹرز ہیں پھر اس کے بعد یہ چپٹرز ہیں جو کہ ورٹیبریٹس کے ورٹیبریٹس جو ہیں وہ زیادہ در آپ کو پتا ہے کتنے ان کی مشکل کلاسیفیکیشن نہیں ہوا کرتی اچھا تو میں نے آپ کو ابھی جتنی بھی ڈسکیشن بتائی ہے یہ آلموسٹ روز ریپیٹ کروں گا یہ کل ہمارا چپٹر ختم ہو جائے گا یہ جو ہے نا لو فور ٹروکوزون کا چپٹر کوشش ہو یہ یہ کہ میں آج اتنا کر دوں کہ ہم یہ چپٹر کل ختم کر لیں تو کل یہ جب چپٹر ختم ہو جائے گا تو اس میں آپ کو پھر میں اگلے ایک دو دن یہ پوری کلاسیفیکیشن ریپیٹ کروں گا کیونکہ میں نے بنانی بھی ہوگی تو اس کو جب میں ایک دفعہ ریپیٹ کر لوں گا تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ بیسیکلی کرنا کیا ہے اس میں اور ساتھ ہی آپ کو ظاہر ہے نوٹس پروائیڈ ہو جائیں گے تو وہ آپ کے لئے اتنا مشکل نہیں رہے گا واپس جلتے ہیں یہ جو آرگنیزمز ہیں یہ عام طور پر ہوتے ہیں یہ ایکٹو پیرسائٹس ہوتے ہیں عام طور پر جیسے آپ یہاں پر دیکھ لیجئے وہ کہتا ہے کہ اب یہ فش کے گلز سے اٹیج ہوتے ہیں یہ تو سکسٹو سٹوما ہے یہ جو بنا ہونا یہ تو سکسٹو سٹوما ہے سکسٹو سٹوما اس کا ہے سکسٹو سوما سوری سکسٹو سوما یہ جو لائف سائیکل ہے یہ سکسٹو سوم کا لائف سائیکل ہے اور سکسٹو سوم دائی جینک ہے یہ جو آرگنیزمز ہیں ان کی جو بات وہ کر رہا ہے یہ بیسیکلی یہ والا آرگنیزم ہے یہ ایکٹو پیرسائٹس ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر فش کے پیرسائٹس ہوتے ہیں ہیومن کے کامی ہوتے ہیں یہ دیکھئے اڈلٹ مونو جینینز پروڈیوز اور ریلیز ایگز دیٹھے سکسٹو سواملہ سکسٹو سواملہ سکسٹو سواملہ جاتا ہے کہ ان سے کیا ڈیمیج ہوا ہے وہ فش کے گلز کو ان سے کیا ڈیمیج ہوا یہ آپ عام طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں جب آپ ایک دفعہ اس کو پک کرتے ہیں یہاں تک تو یہ ہو جاتا ہے آپ نے دیکھ لیا اس کے باڈی آرگنز پروہپٹر ہے یہ بھی اٹیچمنٹ کا پوائنٹ ہوتا ہے اور پس اٹیچمنٹ کا پوائنٹ ہوتا ہے باقی فیرنگس اور انٹسٹائن آپ کے سامنے ہے اس کے ٹھیک ہے تو یہ دو اٹیچمنٹ پوائنٹ یہ بھی یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی تو یہ یہاں پر مونوجینینز یہ ختم ہو جاتے ہیں ان کا جو ہے وہ لاروہ وہ انکو مائرسیڈیم ہے اور ان کا جو لاروہ ہے دائی جینین کا وہ مائرسیڈیم ہے یہ دیکھئے مائرسیڈیم مائرسیڈیم پھر کنورٹ ہوتا ہے ریڈیا میں ٹھیک ہے داٹر سپوروسیسٹ ریڈیا ریڈیا جو ہیں وہ کنورٹ ہوتے ہیں سرکیریا میں سرکیریا پھر آگے جا کر سنیل میں یا شیپ وغیرہ میں انٹر ہوتے ہیں سوری پلانٹ میں پلانٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو پلانٹ میں جب یہ انٹر ہوتے ہیں تو اس کو میٹر سرکیریا کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب پلانٹ جو ہے وہ کھاتے ہیں آڈرڈز یا شیپ یا ہیومن تو پھر وہاں جا کے یہ میچور ہوتے ہیں تو کیونکہ یہاں درمیان میں سنیل انوالو ہے جہاں ریڈیا بن رہے ہیں سنیل میں بن رہے ہیں ریڈیا اور جو ریڈیا جب میچور ہو کے باہر نکلتے تو وہ سرکیریہ ہیں یہ سرکیریہ پلانٹ میں جا کر میٹا سرکیریہ بنتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک اور دو اس کے بعد کہیں جا کر یہ آرڈر میں میچور ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں دوبارہ ایک دفعہ دیتا ہوں سرکیریہ ہے ڈائیجیسٹی ٹیٹس سکر سرکیریہ لیو دس نیل سنیلی انتیل دن کانٹر سیکر انٹر میڈیٹ اور فائنیل ہوسٹ جس می بی آورٹی بریٹ ان مجھے ہیں میٹا سرکیریہ بننا ہے وہ چاہے پلانٹ میں بنے چاہے وہ ویٹی بریٹ میں بنے چاہے وہ انورٹی بریٹ میں بنے اس کو جہاں سوٹے بل لگے گا وہ وہاں پر میٹا سرکیریا میں کنورٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ میچور ہو کر ہماری باڈی گندر آئے گا اب یہ عام طور پر جو آپ کے سامنے ہے یہ لیور فلوک ہے ٹھیک ہے اب وہ فیسیولا ہیپیٹیکا بھی ہو سکتا ہے اور ٹینیا رنکس سیری انٹس بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھئے یہاں پر نیم لکھا ہوا اس کا ٹینیا رنکس ٹورانکلورانکس سائننسز سائننسز یہ اور ہے سوری میں بھول گیا یہ وہ ٹینیا ہے وہ اس کا ہے ٹینیا وہ ہوتے ہیں ٹیپ وارم وہ آگے ہے سسٹوئیڈیا کا یہ ہے کلورانکس سائننسز یہ ہیومن کا لیور فلوک ہے ٹھیک ہے کلورانکس سائننسز یہ نیم ظاہر ہے مشکل سے تھوڑا سا یاد ہوتے ہیں کلورانکس سائننسز اور فیسیولا ہیپیٹیکا جو ہے یہ شیپ کا ہے سکسٹو سوما بلڈ فلوک ہے تو اس کے بعد تلاتے ہیں سسٹوئیڈیا اب سسٹوئیڈیا جو ہے یہ اور ان کی لیندھ دیکھئے گا تھرٹی فائیونڈ سپیشیز ہیں اور ان کی حیرت انگیز لیندھ ہے ون میلی میٹر سے لے کر ٹوئنٹی فائیو میٹر ان لیندھ تک ہو سکتے ہیں آپ کو پتہ ٹوئنٹی فائیو میٹر کا کیا مطلب ہے ٹوئنٹی فائیو میٹر کتنے فٹ بنتا ہے ٹوئنٹی فائیو میٹر بیٹا بنتا ہے سیونٹی فائیو فیٹ سیونٹی فائیو فیٹ بنتا ہے ٹوئنٹی فائیو میٹر یہ اتنے بڑے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سو ان کے جو یونیک اڈیپٹیشنز ہیں نا سب سے پہلی بات ان کے اندر کوئی ماؤت نہیں ہے اب یہ آپ دیکھئے یہ وہ آرگنیزمز ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ والے پیراسائٹس ہیں اوبلیگیٹ پیراسائٹس یہ گروئی نہیں ہو سکتے بار فری لیونگ ایمپوسیبل ہے ایسے تو پچھلا فائیو میٹر بھی ایسا ہی تھا یہ جو مونوجینیہ بھی کلاس گزری ہے یہ بھی اوبلیگیٹ ہیں لیکن یہ آرگنیزمز ایسے ہیں جن میں ماؤت ہی نہیں ہیں ڈیجیسٹیف ٹریکٹ ہی نہیں ہیں ایون نروس سسٹم بھی ریڈیوز ہے صرف ایک سسٹم ان کے اندر ڈیویلپ ہے اور وہ ہے ریپروڈکٹیو سسٹم جس کے ذریعے اپنی پروڈکشن کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے سامنے اس وقت کلاس ہے سیسٹوئیڈیا ان کے اندر دوسری ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ان کی باڈی چھوٹے چھوٹے یونٹس پر مشتمل ہوتے ہیں جن کو ہم پروگلوٹیڈز کہتے ہیں باہر کیجئے گا پروگلوٹیڈز ان کی باڈی کے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں جس لائک یہ جو آپ کے ہوتے ہیں اینیلیڈا ہوتے ہیں جیسے ان کے اندر سیگمنٹس ہوتے ہیں بلکل ویسے ہی ان کی باڈی کے اندر جو ہیں وہ پروگلوٹیڈز ہوتے ہیں جو پروگلوٹیڈز ہوتے ہیں یہ ان کی باڈی کے اندر وہ آرگنز ہیں جن کو آپ میٹا میرک کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ آج بڑی رونا کے کلاس میں اکسہ بھی آئیونیڈ ایک دو تین چار پانچ چیس سات آٹ نو صدف فارم صدف سگنل اچھا جی اب یہاں دیکھئے گا کہ یہ جو آرگنزم ہے اس کو سب سے پہلے تو جو ذہن میں رکھنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ پروگلوٹیڈز ہوتے ہیں ان کے اندر اور پروگلوٹیڈ ایسے آرگنز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ جن کے اندر پورا پورا ریپرڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے جیسے فار اگزامپل اگر میں یہاں سے ایک پروگلوٹیڈ آپ کو نکال کر دکھاتا ہوں یہی وعدہ نکال لیتے ہیں جو منشن ہوا ہوگا اب اس کے اندر ایک پیئر آف ریپرڈکٹیو آرگنز موجود ہوگا ریپرڈکٹیو آرگنز اس میں موجود ہوں گے میل اور فیمیل جو ہے وہ ریپرڈکٹیو آرگن ہر پروگلوٹیڈ میں موجود ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ ہر پروگلوٹیڈ چاہے وہ سنگل ہو چاہے وہ سو ہوں ہر پروگلوٹیڈ کیا کرنے کی جو ہے وہ کائریکٹر رکھتا ہے ہر پروگلوٹیڈ ریپرڈیوز کرنے کی آپشن رکھتا ہے یہ ان کے اندر وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی لیتھل چیز ہے ایون ہیومن کے لیے یہ اتنے اتنے لمبے گروہ ہو جاتے ہیں اور ان کا جو ماؤت ہوتا ہے اس کو کیا کہا گیا ہے غور کیجئے گا ان کا جو ماؤت ہے اس کو نام دیا گیا ہے سکولیکس کا یہ دیکھئے ان کا ماؤت is the whole fast structure called the سکولیکس یہ دیکھئے یہاں پر ہماری انٹسٹائن کے اندر ان کا سکولیکس ہوتا ہے یہ جو سکولیکس ہے یہ بیسیکلی وہ آرگن ہے جہاں سے انہوں نے اٹیچ ہوانا ہے یہ دیکھئے نیک سکر hooks اور راستیلم یہ وہ آرگنز ہیں جن کے ذریعے انہوں نے اٹیچ ہونا ہے تو اس پورے پورشن کو آپ سکولیکس کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ سٹرابیلا شیپ میں چلے جاتے ہیں یہ ایسے بنیں گے یہ ان کا سکولیکس ہے یہ یہ ان کا سکولیکس ہے پھر یہ تھن ہوتے ہیں اور پھر تھک ہوتے ہیں تو یہ بالکل وہی سٹرابیلا شیپ جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے پڑھی تھی نا سٹرابیلا شیپ یہ جو آپ کا فائلم پوری فیرا تھا فائلم پوری فیرا میں آپ نے یہ پڑا تھا ساری فائلم نائڈ ایڈ 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 ایڈA میں آپ نے یہ پڑا تھا سکائ试 وزوا میں آپ نے پڑا تھا کہ یہ ایسی شیپ ہو جاتی ہیں کہ یہ تو یہ جو شیپ ہوتی ہے اس کو سٹرابیلا شیپ کہتے ہیں ایسے یہ سٹرابیلا ہے اگر آپ کے سامنے کوئی اس شیپ کا گلاس آئے تو آپ کیا سکتے ہیں کہ تو یہ پورشن جو ہے وہ سکولیکس کہلاتا ہے اس کے بعد اس کی شیپ جو ہے وہ سٹرابیلا شیپ ہو جاتی ہے یہ دیکھئے دس کولیکس نیروز ٹو فارم دن نیک اور تھرڈ باڈی ریجن سٹرابیلا اب سٹارڈ ہو جاتا ہے آگے سٹرابیلا سٹارڈ ہوتا ہے اور وہ سٹرابیلا جو ہے وہ اس کے بعد پھر پھیلتا ہے پوری باڈی کے اندر پوری انٹسٹائن میں اب ان کے جو پروگلوٹڈ سٹارڈ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو یہاں تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں جیسے اگر آپ کے سامنے یہ ایک جو ہے وہ سکولیکس ہے یہ راستیلم ہے یہاں سے سٹارڈ ہوتا ہے یہاں سے سٹارڈ ہوتا ہے آپ کا ٹیپ وارم اور نیچے تک جاتا ہے یہاں پہ پروگلوٹڈز ہیں چھوٹے 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 پروگلوٹڈز ہیں تو یہ جو نیک ریجن کے پروگلوٹڈز ہوں گے اس کو آپ سٹرابیلہ ریجن کہہ لیجئے نیک ریجن تو سکولیکس میں آتا ہے تو سٹرابیلہ ریجن کہہ لیجئے یہ جو سٹرابیلہ ریجن ہے جہاں سے آگے اس کو آپ سٹرابیلہ کہہ سکتے ہیں یہ جو یہاں کے ریجن کے جو پروگلوٹڈز ہوں گے ان کو ہم کہیں گے امیچور کیونکہ یہ سیکشولی امیچور ہوتے ہیں یہ جو پروگلوٹڈز ہیں ان کے اندر ابھی پوری طرح سے تیسٹیکلز یا آوریز جو ہیں وہ ڈیویلپ نہیں ہوئے لیکن جیسے جیسے یہ پیچھے کی طرف یعنی ٹیل کی طرف جاتے ہیں یہ میچور ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر یہاں پہ ان کے جو پروگلوٹڈز ہوتے ہیں وہ میچور پروگلوٹڈز کہلاتے ہیں غور کیجئے انہوں نے یہاں پر ایک پروگلوٹڈز کے ریپرڈکٹیو سٹرکچر کا جو ہے وہ جو ریپرڈکٹیو سٹرکچر ہے اس کا پورا وہ دکھایا ہوا ہے یہ میچور پروگلوٹڈز کا سٹرکچر انہوں نے دکھایا ہوا یہ ایک پروگلوٹڈز ہے یہاں سے لے کر یہاں تک غور کیجئے سٹرکچر کے اوپر یہ نکھئے یہ یہ یہاں ایک پروگلوٹڈز ختم ہو رہا سوری اس کو اتبارہ کرتے ہیں یہاں پر ایک پروگلوٹڈز ختم ہو رہا ہے یہاں اگلا پروگلوٹڈز ختم ہو رہا ہے اس کے درمیان کا ریجنر نے دکھایا ہے وہ اور یہ جو آپ کو جتنے بھی چھوٹے سمال سپارٹس نظر آ رہے ہیں یہ ٹیسٹیز ہیں یہ ٹیسٹیز ہیں اور یہ ٹیسٹیز بیسیکلی یہاں سے جو ہے وہ سپرم نکلتے ہیں یہ ایک آرگن ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں سپرم ڈکٹ ٹھیک ہے یہ آتی ہے باہر تک اور یہاں سے نکلتے ہیں سپرمز باہر یہ ایک آرگن ہوتا ہے اور کلوز کر لیتے ہیں اس کو یہ ایک چھوٹا سا آرگن جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کو دوبارہ یہاں پہ ہم چھوٹے جو نیرو مارکر ہے اس کے ذریعے ہم اس کو کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ آپ کے سامنے یہ جو چھوٹا سا حصہ نظر آ رہا ہے یہ اس کا جنیٹل آرگن ہے اور اس جنیٹل آرگن نے بیسیکلی یہاں پر انجیکٹ ہونا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سپرمز ہوں گے وہ ٹیسٹیز سے نکل کے ادھر آئیں گے یہ سپرم ڈکٹ جو ہے اس میں سے ٹرائول کرتے ہوئے کپیلیٹری آرگن یا سرس کہلاتا ہے ان کا کپیلیٹری آرگن یہاں سے ہو کر یہ اس کے جو ہے وہ بیجانل اوپننگ میں یہ انجیکٹ ہوں گے اور یہاں سے پھر سپرم ٹرائول کرتے ہوئے یہ ریجن ہے جس کو سیمینل ریسپٹیکل کہا گیا ہے جس نے ایکسپٹ کرنے ہیں سپرمز اس کے بعد اووری ہے اووی ڈکٹ ہے ٹھیک ہے جب ایک دفعہ یہ فرڈیلائزیشن ہو جاتی ہے جب فرڈیلائزیشن ہو جاتی ہے اور فرڈیلائزیشن ہو جانے کے بعد یہ جو ایگ ہے یہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد تمام اووری اور ٹیسٹیس غائب ہو جاتی ہیں یہاں ایک پروپر سینٹنس لکھا ہوا یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ یہ کہاں پہنچ گئے ہم پہنچ گئے ہو جاتے ہیں جب ایک دفعہ ایگ بن جاتے ہیں اور ایک کی فرڈیلائزیشن ہو جاتی ہے اور سارے جو ہیں وہ ایگ وغیرہ وہ فرڈیلائز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ٹیسٹیز غائب ہو جاتے estes غائب ہو جاتے ہیں ایک تو یہ میلس گلینڈ میں ہوتا ہے میلس گلینڈ یوک گلینڈ یہ دونوں مل کر جو ہے یہ ایگ کو کیا کرتے ہیں نرچر کرتے ہیں نرشمنٹ کرتے ہیں ایک کی نریشمنٹ کرتے ہیں اور وہ ایکس جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوتے ہیں جب ایک دفعہ یہ تیسٹس ہتم ہو جاتے ہیں تو پھر پروگلوٹڈ کو کیا کہا جاتا ہے گریوڈ پروگلوٹڈ دیکھئے تین طرح کے پروگلوٹڈ ہیں ایک ہے امیچور دوسرے ہیں میچور اور تیسرے ہیں گریوڈ گریوڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کیا ہو چکے ہیں اس کے اندر سے جو تیسٹس رہا رہا ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر وہ واضح طور پر لکھتا ہے ایس ایکس اکیمولیٹ ڈا ریپروڈکٹیو آرگنز ڈی جنریٹ دس گریوڈ پروگلوٹڈ کین بی تھوڈ آف ایگز ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے سنگل پیروف آوریز پروڈیوسز ایگز کافی زیادہ ایگز ہوتے ہیں اور وہاں پر اس کے بعد یہ ویٹی لائن سیلز یہاں پر تین تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک کو نریش کرتی ہیں ایک ویٹی لائن سیلز ہوتے ہیں دوسرا مچور گلینڈ ہوتے ہیں اور میلیس گلینڈ ہوتے ہیں اور میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں ویٹی لائن ویٹی لائن سیلز یوک گلینڈ اور میلیس گلینڈ یہ اس کو نرچر کرتے ہیں نریش کرتے ہیں اور نریش کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ میچور کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ پروگلوٹڈ سیپریٹ ہوتے ہیں یہ پروگلوٹڈ سپریٹ ہو گیا آگے پہنچتے ہیں اگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو کس کا دیا ہوا ہے انہوں نے تینیہ رنکس ہاں سیجینیٹس یہ وہ تھا جس کا میں نام دیا تھا تینیہ رنکس سیجینیٹس یہ بیف ٹیپ وارم ہے ٹھیک ہے اب ہوگا کیا کہ یہ ہماری سمال انٹسٹائن کے ٹیشو میں ہوگا اور سمال انٹسٹائن کے ٹیشو میں بیسکلی یہ ہمارے ٹیشو کو جو ہے وہ کھاتا ہے ہمارے ٹیشو کو ہمارے ٹیشو کو جو ہے وہ ایزے فوڈ یوز کرتا ہے اب یہاں پر اس کا جو لاروہ ہے وہ انکو سفیر کہلائے گا ٹھیک ہے یہ انکو سفیر جو ہے یہ جب بیف میں پہنچتا ہے تو وہاں پر جو ہے یہ سکیلٹل مسل میں آتا ہے اور سکیلٹل مسل میں جا کر یہ اپنی شیپ چینج کرتا ہے جس کو سسٹس سرکس یا بلیڈر وارم کہتے ہیں اب یہ سسٹس سرکس کہاں پر ہے یہ غور کیجئے یہ ہے آپ کے پاس انکو سفیر لاروہ اور یہ ہے سسٹس سرکس تو یہ سسٹس سرکس لاروہ ہے اور سسٹس سرکس لاروہ جب ایک دفعہ آ جاتا ہے بیف کے اب بیف کے سکیلٹل مسل میں ہوتا ہے عام طور پر ہم کیا کھاتے ہیں عام طور پر ہم سکیلٹل مسلز ہی کھاتے ہیں عام طور پر ہمارے جو مسلز ہوتے ہیں وہ سکیلٹل مسلز ہی کھاتے ہیں تو یہ بیف جب جب کوئی جو جانور ہوتا ہے وہ ایک دفعہ کسی جانور کے اندر یہ چلے جائیں تو یہ اس کے سکیلٹل مسلز میں جاتے ہیں اور یہ جو آنکو جو آنکو سفیر ہے لاروہ یہ کنورٹ ہو جاتا ہے سسٹی سرکس میں اور وہاں پہ پھر جو ہے یہ مزید ریسٹ کرتا ہے یہاں تک کہ ہیومن اس کو کھا لیتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھتے ہیں کہ جب ہیومن نے سسٹی سرکس جو کہ سکیلٹل مسلز میں تھا یہ کیا کیا آپ نے کیا چلے آپ نے وہ بھی چھوڑ دیں آپ نے کہا کہ یہ ہم نے کھانی ہے چامپیں اور چامپوں کے ساتھ جو بڑی بڑی بوٹی لگی ہوتی ہے وہ کھانی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ جنہاں چامپیں بھونتے ہیں بہترین طریقے سے اور وہ چامپیں بھون کر جو ہے وہ آپ کھاتے ہیں لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا انڈر اگر رہ جاتا ہے اور خدا نخواستہ اس میں وہ موجود ہوتا ہے یہ جو آپ کے سسٹر سرکس ہوتا ہے یہ پھر ہیومن میں آتا ہے اور وہاں انٹسٹائن میں جا کر یہ اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اسکولیکس میں اسکولیکس اٹیچز تو ہیومن انٹسٹائنل وال اور ٹیپ پوم مچور ٹیپ پوم وہاں پر مچور ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو ایکزیکٹ پوزیشن ویسے پتاتا ہوں کہ یہ کہاں پر ہوتا ہے ہیگزاکینٹ بھی کہتے ہیں اس کے لاروا کو یہ دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں جو بیسکلی انٹرویو یا پیپر میں آ جاتے ہیں ہیگزاکینٹ یا انکو سفیر کیونکہ یہ سکس ہکڈ ہوتا ہے لہٰذا اس کو ہیگزاکینٹ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سکس ہکڈ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ سکولیکس آکر ہیومن انٹسٹائن میں اٹیچ ہو جاتا ہے پھر وہاں پر اس کے پراؤگلوٹڈز ڈیویلپ ہوتے ہیں پراؤگلوٹڈز ڈیویلپ ہوتے ہیں یہ گریوڈ پراؤگلوٹڈ ہے یہ حصہ سکولیکس کا ہے یعنی ماؤت کا ریجن ہے ایک پراؤگلوٹڈ وہ شیڈ ہوتا ہے ہیومن فیسز کے ذریعے اس کے بعد یہ آ جاتا ہے گراسز میں گراسز میں کسی گراس فیلڈ میں آ جائے گا اور گراس فیلڈ میں آ کر یہ سسٹ کے طور پر وہاں پر رہے گا انکو سفیر کے طور پر جب یہ کیٹل جو ہے وہ وہی گراس وغیرہ کھاتے ہیں ہیومن فیسز یا پھر پانی کے ذریعے اگر یہ ایگز کسی گراس پر بہن جائے نا تو کیٹل اس گراس کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ اس گراس کو کھاتے ہیں تو یہ کیٹل میں پہن جاتا ہے اور وہاں جا کر اس کے سکیٹل مسل میں یہ کیا بن جاتا ہے سسٹی سرکس بن جاتا ہے وان ٹو تھری فور فائف سکس سسٹی سرکس یا ہیگزا کینٹ اور اس کے بعد پھر یہ ہیومن میں جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ اس کا لائف سائیکل ہے اس کا ٹینئر انکس سیجنیٹس کا یہ ہیومن کا ٹیپ وارم ہے پھر اسی طریقے سے ٹینئر سولیم یہ پورک ٹیپ وارم ہے وہ بیف کے ذریعے آتا ہے یا پورک کے ذریعے آتا ہے ٹھیک ہے تو اس نے تو بہت تنگ کیا ہوگا کیونکہ ایک بات ہوتا ہے کہ اگر آپ فوڈ بارڈ ڈیزیزز دیکھیں نا اس میں اپنی کسی بھی مایکرو بائیولوجی کی بک پہ دیکھ لیں یا ویسے آپ دیکھ لیں زونارٹک ڈیزیزز میں دیکھ لیں تو جو فوڈ بارڈ ڈیزیزز ہیں وہ باہر کے ممالک میں بہت زیادہ ہیں as compared to muslim countries because ہمیں تاقید ہے کھانے کو اچھی طرح پکا لینے کی تو ہم جب کھانے کو اچھی طرح پکا لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کے رہنے کی گنجائی اس کھانے میں نہیں رہتی اور خاص طور پر جو کھانا بنتا ہے نا پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب میں اور سندھ میں پنجاب اور سندھ میں بھی کراچی اور لاہور میں جو کھانا بنتا ہے نا اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ٹیپ وارم زندہ رہتے ہوئے نا چیخیں مار کے باہر آتا ہوگا کہ یہاں سے بھاگو ایسا اس کماش کے ہم مسالے ڈال دیں اور اس اس ذات کا ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں کہ اس قسم کے جتنی چیزیں ہوں گے نا وہ پھدکتی ہوئی باہر آتی ہوں تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ بہرحال پکانے کا طریقہ وہ اس وجہ سے پھر ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے بہت سے مسائل جو ہے انسانی جات مل جاتی ہے عام طور پر پیٹ کے کیڑوں کے نام پہ یہ جو تینئر انکس سیجنیٹس ہوتا ہے یہ ہیومن میں آ سکتا ہے دائریکٹ تو یہ بہرحال پرابلم تو ہے بچوں میں جو پیٹ کے کیڑے ہو جاتے ہیں وہ اسی سسٹوئیڈیا جو کلاس ہے اس کے اچھا ہے میں یہ بتانا بھول گیا یہاں پر کہ سب کلاس یو سسٹوڈا جو ہے نا اس کی ایک اور کلاس ہے سسٹوڈیریا یہ کس کی بات ہو رہی ہے کلاس سسٹوئیڈیا کی بات ہو رہی ہے کلاس سسٹوڈیریا کی دو سب کلاسز ہیں ایک ہے سسٹوڈیریا ایک ہے یو سیسٹوڈا تو پراپر پیراسائٹ یو سیسٹوڈا میں سیسٹوڈ ایریا وہ میں بعد میں جب کلاسیفکیشن مناؤں گا تو بس میں لکھ دوں گا تو اسی طریقے سے ڈائیسائلو بوٹسریوم لیٹم یہ جو ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ قسم کا پیراسائٹ ہے اور یہ فش کے ذریعے آتا ہے سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ پروگلوٹٹس جو ہیں وہ یوٹرین پورز کے ذریعے نکلتے ہیں اب ان کا جو لاروا ہوتا ہے وہ قوراسیڈیا ہے ان کا جو لاروا ہے وہ قوراسیڈیا ہے یہ کن کی بات ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے یہ لکھا ہو یہ عام طور پر فریش وارٹر ہوتا ہے یہ والا پیراسائٹ اور جب ایک دفعہ پروگلوٹٹس آئے گا اور پروگلوٹٹس گر کے اس کے بعد ہیچ ہوگا تو ان کا جو لاروا ہے وہ سویمنگ لاروا ہوگا جو قوراسیڈیا کہہ لائے گا ٹھیک ہے یہ کورس ایڈیا لاروہ جو ہے یہ پھر کوپی پورٹ چھوٹے چھوٹے کرسٹیشنز ہوتے ہیں کرسٹیشن کس فائلم کے ہیں بیٹا کرسٹیشنز کس فائلم کرسٹیشنز جو ہیں وہ فائلم اورتروپورٹا کے میمبرز ہوا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ کورس ایڈیا جب جو ہے وہ لاروہ بناتا ہے لاروہ کورس ایڈیا ہے یہ جو ہے وہ کسٹیشنز چھوٹے چھوٹے جن کو کوپی پورٹس بھی کہا جاتا ہے وہ انجسٹ کر لیتے ہیں وہاں پر یہ ڈیویلپ ہوتا ہے پری سرکوئیڈ میں ٹھیک ہے پری سرکوئیڈ پھر فش میں جاتا ہے فش میں یہ پلیرو سرکوئیڈ بنتا ہے پھر اور بڑی فش اس کو کھاتی ہیں یہ پلیرو سرکوئیڈ اور میچور ہوتا ہے اور الٹی میٹلی جب ہیومن اس فش کو کھاتے تو یہ ہیومن میں پہنچ جاتا ہے غور کی جائے گا یہ اس کا جو ہے وہ پروگلوٹیڈ گرا اس پروگلوٹیڈ کے اندر ایگز موجود ہیں یہاں پر ایگز جو ہیں یہ وارٹر سرکوئیڈ کے اندر یہ آئیں گے اور کورسی ڈیم یہ سیلیٹڈ لاروائے کورسی ڈیم ٹھیک ہے یہ کورسی ڈیم سب سے پہلے کوپی پورڈ میں جائے گا کوپی پورڈ کے بعد اس کے بعد یہ پری سرکوئیڈ بنے گا فش میں فش کے مسئلز میں اور ہم مسئل ہی کھاتے ہیں ظاہر ہے فش کے مسئلز کے بعد یہ جو ہے یہ اس کا ماؤس ہے باثریم ٹھیک ہے اور جب ہیومن اس کو انجسٹ کرے گا تو اس میں یہ کمپلیٹلی میچور ہو جائے گا اپنے لائف سیکل کمپلیٹ کر لے گا جی بیٹھا اینی قیسٹن ہاں یہ مانوشیس ہوتی ہیں ہاں یہ مانوشیس ہے سارے ہی مانوشیس ہیں اور یہ پروگلوٹیڈ ظاہر ہے ہر پروگلوٹیڈ میں دونوں پارٹس ہیں تو یہ مانوشیس نہیں جی اس کے بعد جو ہے اب چھوٹے چھوٹے پلیٹیز ہوا کے چھوٹے فائلہ آ رہے ہیں میں نے ابھی آپ کو جو کلاسیفکیشن بتائیے اس کو ذرا غور سے سمجھئے لوفو ٹرو کا زوہ جو ہے اس کے بعد ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ میں جو بار بار آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بیسکلی یہ ہے کہ لوفو ٹروکوزوہ کو بھی ہم مزید سپلٹ کریں گے یہاں تک تو ہمیں کلاسیفکیشن میں ہیلپ مل گئی نا ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہم نے یہیں سے مزید ڈیویلپ کر لی ایسیلومورفہ پھر یہیں پر ہم نے پلیک پلیکوزوہ کو ایڈجسٹ کیا تھا کہیں اس جگہ پر پلیکوزوہ ٹھیک ہے جو فائلم جو اس چپٹر کے اینڈ پہ تھا ہائیڈرا والے ٹینو فورا کے بعد جو ہم نے مدر ہارلے میں پڑے تھے ٹھیک ہے پھر ٹینو فورا آیا ٹینو فورا کے بعد نائیڈیریانز آئے ٹھیک ہے اب نائیڈیریانز جو ہیں وہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو اور ٹینو فورا کو کے اندر جو اصل بات تھی جس کی وجہ سے نائیڈیریانز کو بیسل گروپ بنایا گیا تھا وہ ہاکس جین تھا یہ میں دوبارہ منشن کر دوں یہاں پر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آئیتا ہے جی کہ یہ جو اے سیلو مورفہ ہے اس کے اندر پروپر بائیلیٹرل سیمیٹری ہے تو اس کو ہم نے بیسل گروپ بنا دیا تھا باقی اورگنزم کا پھر ہم نے لو فور ٹروکوزوہ شروع کیا اب لو فور ٹروکوزوہ جو ہے اس کو شروع کرنے کے بعد شروع میں پلیٹی ہیلمنتھ اس نہیں لکھیں گے ہم بلکہ ہم یہاں لکھیں گے پلیٹی زوہ اور پلیٹی زوہ جو ہے شاید یہ فائلم بھی ہے سنڈر میٹا جس کو آپ کی جو ملر ہار لے وہ اس کو روٹی فیرہ کہتی ہے ٹھیک ہے ایکٹو پروکٹا یہ اور چیز ہے یہ بھی میں آپ کو تھوڑے دیرے میں بتاتا ہوں ایکٹو پروکٹا کہاں پر ہے بریکیو پورڈا بھی آئے گا یہ سارا کچھ آئے گا تو اس لیے اس کو بھی ہم چینج کریں گے بہت ہی زبردست قسم کا کمبائنڈ کلاسیفیکیشن کا جو ہمارے پاس پورا پیکیج جانا وہاں جائے گا تو اب دیکھئے کہ آپ کے پاس کچھ فائلہ اور ہیں گیسٹرو ٹرائی کا یہاں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ none of the animals in this group of five is of great importance from the standpoint of human health or welfare but each one is fascinating testimonial to the diversity within the animal kingdom تو ٹھیک ہے ہم یہ پڑھتے ہیں اور خاص طور پر اس کو ان یہ جو جتنے فائلہ ہیں ان کو پڑھنے میں بڑی زبردست اور وہ یہ ہے کہ یہ جتنے فائلہ ہیں ان کو پڑھ کے یہ ضرور پتہ لگتا ہے کہ یہ جو فائلہ ہیں یہ اصل میں وہ ہیں ان کے ذریعے ہمیں یہ پتہ لگ سکتا ہے خاص طور پر پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابھی تک جو سسٹم میں وہ کون سا ہے سیک لائک ہے یا گٹ ہے پیٹا یہ جو فائلم پلیٹی ہیلمنٹس ہے نا اس کے اندر دیجسٹس سٹم ہے وہ سیک لائک ہوگا یہ ذہن میں رکھئے گا اب وہ چاہے جو ہے وہ تربلیریہ ہو ٹریما ٹوڑا ہو اس کے بعد وہ چاہے جو ہے وہ مونوجینیا ہو چاہے وہ سسٹوئیڈیا ہو یہ سارے سیک لائک ڈیجسٹس جن میں ہے کچھ میں تو ڈیجسٹس سٹم ہی نہیں ہے یہ جو آگے آ رہے ہیں ان میں گٹ ہے بقاعدہ ان میں پروپر گٹ ہے دیکھئے ماؤت اور ادھر سے انس اس کے پاس بھی ماؤت اور انس دونوں موجود ہیں یہ یہاں پر خیر انہوں نے یہ نہیں بتایا ہوا اس کے بعد یہ دیکھئے یہ آپ کے پاس روٹی فیرن ہے تو روٹی فیرن جو ہے یہ ماؤت ہے and there is انس ٹھیک ہے جس لائک ڈیجسٹس کے بعد اکینٹس سفیلا آئے گا تو اکینٹس سفیلا جو ہے اس کے پاس بھی یہاں پر نیک پروپوسز وغیرہ موجود ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے وہ پینائل پینائل اوپننگ بھی موجود ہے ٹھیک ہے جنٹل اوپننگ بھی ہے پینائل بھی ہے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ موجود ہوگا غالباً جو گسٹو جو ہے اگر گٹ کا جو پورشن ہے وہ موجود ہوگا یہ پیرا سائٹ ہے ورٹی بریٹس کا ٹھیک ہے اکینٹس سفیلا یہ میں ابھی شروع نہیں کہنے لگا میں صرف یہاں پر دیکھنا چاہا رہا ہوں کہ کیونکہ میں یہ پڑھا باقی میں نے پڑھے تھے یہ میں پڑھنا پڑھنے سے رہ گیا تھا یہ اس کا جو سٹم ہے وہ کون سا ہے دیکھنا پڑے گا یہ دیکھئے اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاؤں میں کہ آپ کو وہ کیمبل کیمبل میں ایکٹو پروکٹا یہ مینچن ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ایکٹو پروکٹا ہے یہ ڈیکڤے والا ٹکھے تو انہوں نے پھر ب takieo بوڈا یہ دیکھیں یہ بیک کیوپڈا تو انہوں نے کچھ مینچن کی ہوئے ہیں اور یہ لوφو ٹرو کو zون ہی مینچن کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے platisوا کے مزید فائلم نہیں مینچن کیے ایک یہ فائلم مینچن کیے بلکٹیزوا کا ایک indicates ki elements مینچن کیا باقی فائلہ انہوں نے مینچن نہیں کیے جو نیتھو اسٹرومیالیڈا ہے یا oyn Sora anybody had ہے یا پھر اس سے پہلے جو سب سے پہلا ہے گسٹرو ٹرائی کا وہ انہوں نے منشن نہیں کیے یہ روتی فیرہ منشن کیا ہے اور ایکٹو پروکٹا منشن کیا ہے روٹی فیرہ جو ہے یہ اس کا فائلم ہے پلیٹیزو کا اور یہ لو فٹروکوزون کا الگ چھوٹا فائلہ ہے اور بریک یو پوڑا بھی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ ہم ابھی دیکھیں گے سارے آہ 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 اسٹا کر کے اچھا جی غور کیجئے گا کہ اچھا میں اب آپ کو ایک جنرل overview دیتا ہوں ان تمام فائلہ کا بیٹھا ان تمام فائلہ میں جو واحد چیز ہے جو دو تین چیزیں ہم نے دیکھنی ہے سب سے پہلے ان کی classification کا طریقہ how are these classified ٹھیک ہے number two ان کے اندر کوئی بھی ایسی خاص چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک دو کے اندر جو آپ کو ملے گی چیز وہ یہ ہے کہ جو digestive system میں وہ دوسری جو بڑی مزے کی چیز آپ کو اس میں ملے گی وہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے ایسے جن میں صرف females ہیں males ہیں ہی نہیں تو وہ parthenos genesis کرتے ہیں اور parthenos genesis کے ذریعے یہ sexual reproduction کرتے ہیں یہ تو خیر جو ہے وہ tail lizard ایک ہوتی ہے غالباً اس کے اندر بھی ہوتا ہے مطلب یہ تو vertebrates میں موجود ہے کہ ایک ایسا جو ہے وہ ایسی classes موجود ہیں lizards کی جن میں صرف males females ہیں males ہیں ہی نہیں ٹھیک ہے تو وہ parthenos genesis کرتے ہیں اور اپنی جیسے females بناتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ بلکل ایسی lizards بھی موجود ہیں یعنی vertebrates بھی موجود ہیں اور invertebrates بھی موجود ہیں اب جو gastro trica ہے یہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ جو کیوٹیکل موجود ہے جو ہے وہ ان کی فورٹیل ہوتی ہے ان کی ٹھیک ہے موسکر فیرنگ سٹمک انٹرسٹائن اینس ٹھیک ہے تو ان کے اندر پورا گیسٹرو بیسٹرو بیسٹرو کہہ رہا ہوں گٹ پوری موجود ہے پروٹون ایفریڈیا ان کے اندر موجود ہے ان کے اندر موجود ہے ان کے کوئی classification criteria proper انہوں نے نہیں بتایا وہ classification criteria ہمیں کہاں ملے گا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ classification criteria اس chapter کے end پہ ہمیں ملے گا کلیڈوگرام کی صورت میں یہ دیکھئے یہاں پر اگر یہاں انہوں نے gastro trica mention کیا ہوا تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ یہاں پر یہ gastro trica ہے ٹھیک ہے اب یہ جو gastro trica ہے اس کا انہوں نے کوئی جو mention نہیں ہے character کیونکہ یہاں جن جگہ اوپر آپ کو numeric نظر آ رہے ہیں ان کے character تو یہاں لکھی ہوئے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے کیوں separate کیا ہوا یہ نہیں بتایا وہ انہوں نے خیر چھوڑیں اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد آ جائیے جو gastro trica ہے یہ ایک phylum ہے platyzoa کا پھر اس کے بعد اگلا phylum ہے micrognethozoa اب micrognethozoa جو ہے نا یہ netho کا مطلب یہاں ہوتا ہے jaw ان کے کچھ ایسے musculatures ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا یوں لگتا ہے جیسے یہ ان کے پاس jaws ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ homeothermic environment میں ہوتے ہیں homeothermic environment وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر temperature similar رہتا ہے change نہیں ہوتا تو یہ ان کو اس حوالے سے osmo conformer کہیں گے آپ کہ یہ وہ organism ہیں جو کہ اپنی باڈی جو کہ اپنی باڈی temperature نہ تو خود change کر سکتے ہیں نہ environment میں change برداشت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو آپ جو ہے وہ جو ہے جو ہے وہ کہتے ہیں homeothermic کہتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ moderate waters میں ہوتے ہیں jaw کے بارے میں جو the head is in two parts ان کا head two parts میں ہے دیکھ لیجئے گا head جو ہے وہ دو حصوں میں ہے ایسے دو حصوں میں divide ہوا ہے اچھا اس کے بعد ہے complicated jaw system jaws are composed of fifteen separate elements some of which are extended outside of its mouth while eating it has a large ganglion jaws موجود ہیں یہ اس کا جو ہے یہ غالباً یہ jaw ہے بڑے خطرناک سا jaw ہے اس کا یہ اس کا جو ہے وہ jaw موجود ہے اس کے علاوہ ganglions ہیں پھر partner genesis کرتے ہیں زیادہ تر جو ہے ان میں females ہی ہوتی ہیں males نہیں ہوتے تو اس وجہ سے ان کے اندر جو testes ہوں بھی تو وہ vestigial testes ہوتے ہیں پھر netho stromulida آجاتا ہے یہ جو netho stromulida ہے یہ بھی jaw worms ہے ٹھیک ہے ان کے اندر یہ ہے کہ ان کی shape بہت ڈیفرنٹ ہے ان کا jaw کی shape بھی ڈیفرنٹ ہے اور ویسے بھی ان کی shape جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے unique jaw pharyngeal apparatus unique jaw ہوتا ہے ان کا ان کی طرح کا نہیں ہوتا کہ nine unit یا کتنے unit لکھتے ہوئے تھے 15 separate elements of jaw یہ 15 separate elements آپ کو یہاں پر دکھیں گے تو دو حصوں میں divided ہوتا ہے اور 15 separate elements ہوتے ہیں ہر دو حصوں میں یہاں پر ایسا نہیں ہے اس کا jaw different ہے ٹھیک ہے اور netho stromulida جو ہیں یہ stoma stoma mouth کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ sulfide rich اچھا یہ بڑی important line ہے ان کے بارے میں کہ netho stromulida are found interstitially in marine sands often occurring in high densities in anoxic sulfide rich conditions ان کا تھوڑا سا جو preference ہے وہ anoxic conditions ہے ان اoxic مطلب lack of oxygen ظاہر ہے تو sulfide rich condition میں یہ prefer کرتے ہیں ایک اور بات جو میری ذہن میں آ رہی تھی interstitial region interstitial region of sea یا جو ocean ہے وہ کون سا ہوتا ہے وہ اصل میں یہ رہ رہے ہوتے ہیں کہ سمندر کی جو ہوتی نا rate اس کے نیچے کی طہوں میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں interstitial region اس کے جو تہیں بنی بھی ہوتی ہیں rate کی ان کے درمیان میں جو ہیں یہ رہ رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو head trunk اور narrow tail regions ان کے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ یا netho stromulidae آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے سیلیا sensory سیلیا ان کے پاس موجود ہوتے ہیں nervous system میں اور اس کے بعد جو ہے وہ monoecious ہیں cross fertilization پروٹینٹری فالو ہوتی ہے male part پہلے بنتا ہے اور cross fertilization جو ہے وہ ان میں ہوتی ہے پیٹا پروٹینٹری کے بارے میں پہلے تو نے آپ کو بات بتائی تھی وہ کیا تھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی کسی کو یاد ہے سر آپ نے کہا تھا کہ میل اورگین پہلے بن جاتا ہے بعد میں پی میل بنتا ہے اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں یعنی کہ ایک ہی organism میں reproduction نہ ہو جائے اس کو prevent کرنے کے لئے پہلے میل بنتا ہے ہاں ہاں ایک اور بھی بات میں نے پڑھی تھی اور بتائی بھی تھی غالبنا لوگوں کو بتا نہیں میرے ذین میں کیوں حالکہ میں ریسرٹ پر ڈانلوڈ کر لیا کرتا ہوں والا میں نے کیا ہی نہیں اچھا جی اچھا یہ جو فائلم ہے روٹی فیرا اب روٹی فیرا جو فائلم ہے نا اس کو اس کو کیمبل نے کہا ہوا سنڈر میٹا اس کو سنڈر میٹا جو ہے اس کا نام دیا گیا ہے کیمبل میں اور یہ جو فائلم یہ جو فائلم ہے اس کے اس کی کچھ classes بھی یہاں پر mention ہیں اس کو بہت اس کے کیونکہ کافی زیادہ individuals موجود ہیں اور یہاں پر total یہ دیکھیں نیتھو سٹو میلٹس جو ہیں ان کی total ہنڈرڈ سپیشیز ہیں مایکروڈ نیتھوزوہ دیکھیں تو اس کی total سپیشیز جو ہیں وہ یہاں پر نہیں یہاں نہیں mention اس کی لکھی وجہ 500 free living marine and fresh water species اس کی 500 ہیں اس کی total ہنڈرڈ ہیں ٹھیک ہے یہ فائلم سب سے بڑا ہے smaller فائلم اس کی کافی زیادہ جو ہے وہ classes بھی اس میں properly ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور اس کی crown ہوتا ہے اس کا جس کی وجہ سے اس پرم Corona کہتے ہیں ٹھیک ہے Corona اس کا head جو ہوتا ہے وہ Corona کہلاتا ہے اور اس کے اوپر جو سیلیا ہوتے ہیں یہ سیلیا جو ہیں یہ اس طرح move کرتے ہیں کہ these do not beat simultaneously اکٹھے نہیں ہوتے بلکہ ایک کے بعد ایک ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی float کر رہی ہے چیز float ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے بھی اس کو ایک name دیا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھئے گا وہ کہتا ہے کہ a wave of beating cilia that appears to pass around the periphery of the selected lobes and gives the impression of a pair of spinning wheels spinning wheels کی وجہ سے اس کو روٹی فیرا روٹا کا مطلب ہے wheel یوں لگتا ہے جیسے wheel spin کر رہے ہیں کیونکہ دیکھئے اگر سب سے پہلے یہ والا cilium move کرے گا پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ جب تک یہ end تک پہنچے گا اتنی دیر میں اگلا move کرنا شروع کر دے گا تو یہ ایسے movement لگ رہی ہوتی یہ جس کی وجہ سے آپ نے اس کے انڈیویجیلز کو کہا ہوا ہے روٹی فیرا ٹھیک ہے اب روٹی فیرا کی جو تین کلاسز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں روٹی فیرا کے باقی تو organ systems بغیرہ جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہے مطلب ایک تو سودوسیلوم ان کے اندر موجود ہے یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کیونکہ یہ ہے تو ٹرپلو بلاسٹک لیکن جو پلیٹی ہیلمنٹس ہیں وہ اسیلومیٹس تھے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ organisms ہیں جو کہ باقیدہ ڈیویلپ ہو رہے ہیں اور ان کے اندر جو سودوسیلوم موجود ہے یہ ان کے کچھ کریکٹرز ہی ہم دیکھ لیتے ہیں ٹرپلو بلاسٹک کمپلیٹ ڈیجیسٹس سسٹم ہے انٹیئر پوسٹیریئر ایڈیسیف گلینڈز ہوتے ہیں ان کے اندر کرونا اورگن ہوتا ہے پروٹون ایفیڈیا فیلیم سیلز پروٹون ایفیڈیا اندر موجود ہوتا ہے اچھا پھر ان کے جو کیوٹیکل کے سیلز ہوتے ہیں وہ ایک کیپسول بنا لیتے ہیں جس کو لوریکا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو لوریکا ان کا ایک فیچر ہوتا ہے پھر میسٹیکس کیا چیز ہے ان کا مسکلر آرگن ہے جو گرائنڈ کرتا ہے فوڈ کو بیٹا آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو اندازہ ہے کہ بہت سے organismز میں stomach ہوتا ہے جو فوڈ کو گرائنڈ کرتا ہے اس کا واضح مطلب ہے نا کہ یہ گرائنڈ اگر ان کو گرائنڈنگ کی نیڈ ہے تو اس کا مطلب ہے دیر فوڈ کین بی solid فوڈ اور sets of jaws called trophy ان کے jaws بڑے special قسم کے ہوتے ہیں اور یہ میسٹیکس ہے یہ دیکھئے یہ حصہ یہ مسکلر ریجن بہت ہی trophy یہ دیکھئے یہ اس کے jaws ہیں اس کو تھوڑا سا زون کرتے ہیں دیکھئے یہ ان کے جو ہیں وہ jaws ہیں یہ روٹی فیرہ دکھا ہے یہ روٹی فیرہ نے انہوں نے دکھایا ہوا ہے یہ jaws ہیں ٹھیک ہے یہ جن کو انہوں نے trophy کہا ہوا ہے trophy اور یہ mastex ہے muscular jaw muscular حصہ ٹھیک ہے تو یہ اس کا mastex ہے other organ systems میں پھر ایک اور بڑی important بات ہے osmo regulation ان میں ہو رہی ہے جو کہ باقیوں میں نہیں تھی which is very interesting ٹھیک ہے ویسا یہ پچھلوں میں بھی تھی کیونکہ protonifridia وغیرہ جن میں موجود ہیں ان میں کسی نہ کسی حد تک osmo regulation ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتی reproduction and development ہے ان میں جو بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ان کی جو یہ classes ہیں نا ان میں سے ایک class صرف ایسی ہے جس کے اندر male اور female proper موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ in the class of saisonidia fully developed males and equally females are equally common یہ saisonidia جو ہے اس کے اندر males اور females zono موجود ہیں لیکن deloidia اور monogononta جو ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہیں ان میں صرف females موجود ہیں ان میں صرف females موجود ہیں اور females دو طرح کے eggs جو ہیں وہ دیتی ہیں ایک amictic egg ہوتا ہے amictic egg وہ ہوتا ہے جو mitosis سے بنتا ہے اور seasonidia خیر یہ تو وہ ہے دوسرے وہ parthenogenesis کرتی ہیں ایک بناتی ہیں ایک بنانے کے بعد جو ہے وہ یہ develop ہو جاتے ہیں یہ sperm کا weight کرتے ہیں ٹھیک ہے seasonidia اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ صرف parthenogenesis کرتے ہیں اور parthenogenesis کے ذریعے اپنے جیسی females بناتے ہیں صرف یہاں دیکھئے ایک اور چیز یہاں پر موجود تھی بلکہ پچھلی class میں ایک چیز موجود تھی جو میں آپ کو بتانا بھول گیا cross fertilization ہاں یہ تو تھا ہی تھا غالباً اس میں تھا ہاں یہ دیکھئے جو gastrotrica ہے اس میں female دو طرح کے eggs دیتے ہیں ایک ہوتی ہے جو favorable environmental condition thin shelled eggs ہوتے ہیں جو hatch ہوتے ہیں females میں ٹھیک ہے thick shelled eggs can withstand unfavorable conditions for long periods before hatching into females اب ان کے اندر بھی صرف females ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو favorable condition میں females produce ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو survival کے لیے ہوتا ہے unfavorable conditionیں گزارنے کے لیے لیکن روٹی فیرہ میں کیا ہے کہ پارتینوں جانے سے ہوتی ہے eggs وغیرہ بنتے ہیں اور eggs female میں develop ہوتے ہیں سوائے جس کے اندر دو طرح کے eggs ہوتے ہیں amictic egg وہ ہوتے ہیں جو mitosis کے ذریعے بنتے ہیں اور ان کو fertilize نہیں کیا جا سکتا اور یہ amictic females میں convert ہوتے ہیں جو thin shelled egg ہوتے ہیں mictic یہ meiosis کے ذریعے بنتے ہیں اور اگر mictic egg fertilize نہ ہو تو یہ male بن جاتا ہے just like honey bee آپ کو پتہ نا honey bee میں کیا ہوتا ہے اگر honey bee کا egg fertilize ہو جائے تو وہ female بنتا ہے اگر نہ fertilize ہو تو وہ male بنتا ہے بالکل اسی طریقے سے یہاں پر amictic egg جو ہے اب یہ amictic egg جو ہے یہ example کس کی ہے diploid parthenogenesis کی diploid parthenogenesis diploid parthenogenesis میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو organism ہوتا ہے اس کے اندر جو egg بنتا ہے وہ dip multiplied ہوتا ہے icig呀 deployed ہوتا لہٰذا اس کی fertilization کی گنجائش نی ہوتی تو اس کو م rectic 眼镑üne mitosis کے طریقے بنتا ہے تو یہاں پر fertilization ہی گنجائش نی ہے کیونکہ fertilization کا کیا purpose ہوتا د پلائی کرنا تو یہاں forfernائزائشن کی گنجائش نہیں جب fertilization ہی گنجائش ہی نہیں ہے لہذا وہ اس کی fertilization نہیں ہوتی دوسرے جو مکٹک ایک ہوتے ہیں ان میں اگر فردلائزیشن نہ ہو تو میل اگر فردلائزیشن ہو جائے تو فیمیل تو یہ روٹی فیرنز میں پڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ٹاپک ہے ان میں کچھ فریش وارٹر کے ہیں کچھ میرین کے ہیں میں اس لیے یہاں پر پڑھ رہا تھا کیونکہ ایمکٹک سائیکل ایز ویل ایز دار پروڈکشن آف مور دورمنٹ ایکس اکرز بیفور در یورلی سائیکل 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 سیاہ بنا ہوا مونو گوناونٹ روٹی فر کا لائف سائیکل بنا ہوا یہ انچالا ہم کال دیکھ لیں گے یہ بیٹا کو سوال ہے تو بتائی موسیقی